میں اس وقت مجود ہوں قلعہ دیدار سنگھ میں جہاں پہ پولیو کی ٹیم ہمارے لیے گھر گھر جا کر پچوں کی بیماری کے حوالے سے کترے پلا رہے ہیں اور اسی سنسلے میں ہمارے پاس ڈاکٹ صاحب ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم واریکم السلام جی ڈاکٹ صاحب آپ کا نام حافظ اجازمت اجازم صاحب جس طرح مشکلات کا سامنہ ہے اور صوبہ سندھ میں صوبہ سرہاد میں کے پی کے میں کہہ لیں بلوچستان میں اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کو پنجاب میں تو نہیں ہے نہیں الحمدللہ میں تو اپنا قلعہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں قلعہ میں ہمیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لوگ کوپریٹیو ہیں بہت اچھے طریقے سے ہماری ٹیم میں جاتی ہیں ان سے کوپریٹ کرتے ہیں بچوں کو کترے پلاتے ہیں ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں اور ہمارا الحمدللہ ہنڈر پرسن جو ہے نا ہم کورج بھی دیتے ہیں بچے پلاتے ہیں جو رہ جاتے ہیں ان کو دوبارہ آج ہمارا چوتھا دن ہم ایکٹیوٹی کرنے ہیں سویپ ایکٹیوٹی تو آپ کی ٹیمیں گرگر جا کر بھی یہ کام کر رہے ہیں یا کہ آپ مقصود جگہ پہ بیٹھے ہیں نہیں الحمدللہ ہماری ٹیمیں پورا جو ہے نا قلعہ میں تمام گروہ میں جائیں گی اس کے علاوہ ہمارے پوائنٹس ہیں کچھ لاری ایڈا میں دو پوائنٹس ہیں ایک یہ بزار میں پلوٹنگ ٹیم ہے یہاں پہ بھی عاملیں لگایا تھا کہ عام دورفت کے دوران اگر کچھ بچہ ہمیں مل جائے تو ہم اس کو بھی ویکسنیٹ کرتے ہیں ناظرین یہ ہمیں ڈاکٹر اجاز صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری ٹیمیں گرگر جا کر ہر زلے میں ہر شہر میں ہر گاؤں میں کم سے کم ہماری ماں بہنوں بڑوں چھوٹوں کو ان کے ساتھ کارپریٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ صرف اور صرف ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ پولیو کا ہمیشہ کے لیے پاکستان سے خاتمہ ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسکیوٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل ہم محفوظ ہیں الحمدللہ ہمیں نہ کسی قسم کی پرابلم ہے جو بھی آتے ہیں ہم اس کو بڑا کارپریٹ کرتے ہیں اور اسے بلاتے ہیں اور بچوں کو پولیو کے قطرے پنا رہے ہیں جی السلام علیکم